ستاون سے زیادہ مسلم ممالک ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں مسلمانوں کا مزاد بن کے رہ گئے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو نماز پڑھنے نہیں دی یا آپ نے مختلف ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ہو کیا رہا ہے مطلب کبھی نماز پڑھنے نہیں دے رہے کبھی گھروں میں حملہ ہو رہا ہے کبھی پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے کبھی بزاروں میں یہودی آگئے ہیں اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے یہ اس نوبت تک بات پہنچی کیوں اسلام علیکم دوستو آج اسی پر بات کرتے ہیں اور آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ نوبت اس طرح پہنچی کیا اور اس کے پیچھے جو ویڈیوز ہیں ان کے پیچھے ایک ہی سٹوری ہے لیکن لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو صرف یہی پتا ہے کہ وہ جو اسرائیل ہے وہ بس ان پر ظلم کر رہا ہے یہ نہیں پتا کیوں کر رہا ہے کیا چیز چاہیے ان کو تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پوری دنیا کو پتا ہوگا عرب اسرائیل وار صرف ایک اسرائیل نے بائی سے زیادہ عرب ممالک کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا صرف دنیا کی زیرو پوائنٹ تھری پاپولیشن یعنی کہ ستر سے اسی لاکھ لوگوں نے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوئے یورپ ہو جے مسلم ورڈ ہو جے افریقہ ہو جے اسرائیل کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا اب اس کے پیچھے جو سٹوری کے ہے جو ان پر جو حملہ ہوا تھا اور جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس پہ بات کرتے ہیں 1948 کو عرب اسرائیل وار ہو جاتی ہے اسرائیل اور جو عرب ان کے درمیان میں وار ہو جاتی ہے اور ہر عرب ممالک ویسے تو دنیا میں بڑی بڑی بلڈنگوں کے لیے جانا جاتا ہے ویسے پاکستان اسلام کا ٹھیکے دار بنا ہوئے ویسے سعودی عرب مکہ مدینہ کے ٹھیکے دار بنے ہوئے کہ ہمارے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی ان کے اپنے بھائیوں کو کشمیر اور فلسطین میں کاتا اور مارا جاتا ہے اور ہمارے وزیراعظم صاحب وہاں پر جوتے اتار کر مدینہ میں گھوم رہے اور ہمارے ملک میں یہ ہٹ لائنز ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو نماز ہے وہ تک نہیں ادا کرنے دی جاری ہم لوگ دنیا میں یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ بہت امیر ہو گیا ہے یو اے دنیا میں بڑے سے بڑے عجوبے پیدا کر رہا ہے بڑے سے بڑے عجوبے بنا بھی رہا ہے اور دنیا میں ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ جو دنیا حیران ہو گیا کہ یو اے ای میں آکے گورے حیران ہو جاتے ہیں بڑے ایک مشہور محاور ہے لیکن ان کے اپنے بھائی جو فلسطینی ہیں وہ وہاں پر ایسے زلط کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ کو عرب اسرائیل وار ہو جاتی عرب اسرائیل وار میں یوریسلم ایک مین کریکٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے کریکٹر وہ یہ ہوتا ہے کہ جو یوریسلم ہوتا ہے وہ دو ملکوں کے درمیان بڑھ جاتا ہے اس ٹائم فلسطین کے پاس اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ یوریسلم کی حفاظت کر لے ویس یوریسلم اور ایس یوریسلم دو جو ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ہے ایک جو ویس یوریسلم ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے اسرائیل کے ہاتھ میں اسرائیل نے اپنے جنگ لے کے اور جو بھی فتوحات کی تھی جو ایس یوریسلم تھا وہ جارڈن کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو رہنے کے لیے کچھ جگہ دی جائے تقریباً اسرائیل میں تعداد دیکھے جائے تو تیس ساڑھے تین لاکھ کے قریب یہودی رہتے ہیں اور دھائی لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں وہاں پر جو ویس یوریسلم ہے وہاں پر زیادہ تر تعداد جیوز کیا لیکن وہاں پر بھی تیس ہزار کے قریب عرب مسلمز رہتے ہیں جو ایس یوریسلم ہے وہاں پر کرسٹینٹی اور جو عرب مسلمز ہیں ان کے تعداد زیادہ ہے اور جو زیادہ ایس یوریسلم میں جتنے بھی بڑے ٹیمپلز اور جتنے بھی مسجد اقصہ پرانی چیزیں ہیں وہ ساری ایس یوریسلم ہے یعنی کہ وہ اولڈ سٹی میں ہیں جو نو یوریسلم یا نو سٹی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے اور جو اولڈ سٹی ہے وہ ابھی بھی مسلمانوں کے پاس ہے اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے یہ تقسیم ہو گی تو اسرائیل ظاہری بات ہے پاورفل ہوتا گیا فلسطین غازہ اور یہ ساری سیچویشن تو پوری دنیا کو پتا ہے ایک اور ایک مسئلہ پر اندر آ گیا کہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ پہلے تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ایس یوری اسلم ہے مسلمان جو فلسطینی تھے وہ کہتے تھے تو جو ایس یوری اسلم ہے یہ کیپٹل بنایا جائے فلسطین کا کیونکہ اب ہم تھوڑے سے اپ ہو گئے ہیں اور ہمیں اس چیز کی اجارت دی جائے کہ ہم اپنا کیپٹل چوز کر سکے لیکن جو اسرائیلی ہے وہ کہتے ہیں ایسٹ اور ویسٹ کوئی بھی نہیں ہے وہ یوری اسلم سارا ہمارا ہے وہ لوگ اس معاہدے پہ ہیں کہ جو بھی یوری اسلم ہے نا ایسٹ اور ویسٹ جو آن انیس سو اٹالیس میں ہوا تھا جو بھی ہوا تھا رہا بھی اسرائیل وار اب ہم اتنے طاقتوار ہیں کہ ہم ایسٹ اور ویسٹ کو چھوڑے اب ہم ہم بیسی اپنی دونوں میں بناتے ہیں اور دونوں میں پچھلے سال اور ایک دو سالوں میں یہ بڑا ہوا بھی تھا کہ جو اسرائیل کی سائیڈ لے لی تھی وہ یہی سائیڈ تھی کہ عرب جو بھی عرب مسلمان تھے ان کو چھوڑ کے وہ اسرائیلیوں کے حق میں بیٹھ گیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ جو عرب جو اسرائیل ہے نا وہ اس کا جو کیپٹل ہوگا وہ پورا یوری اسلم ہوگا ایسٹ اور ویسٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا لیکن جو مسلمز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں ہماری تعداد ہے فلسطین اس کے اندر ملک ہے آپ کے سامنے ایک چارٹ بھی ہوگا اس میں بنا ہوگا کہ پہلے فلسطین کتنا تھا پھر ہوتے 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 آتے آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا اب وہ یہی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہمارے پاس ہے تو ایس یوری اسلم ہمیں دیا جائے اب جب ویس یوری اسلم کے لوگ تھے وہ ان کو نکالا جائے گیا تھا تو ایس یوری اسلم میں کنورٹ کیا گیا تھا جب جانگ ہوئی تھی تو ریفیجیز بھی ہونے تھے یعنی کہ اگر ایک ملک میں جانگ ہوتی ہے تو وہاں پر اگر مسلمان تھے تو ان کو ڈائیورج کر کے کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے گا اور وہ جگہ کا نام تھا شیخ جرہ جہاں پر یہ جو شیلنگ اور بمباری ٹائپ ہو رہی ہے اب شیخ جرہ کا یہ سینہ ہے شیخ جرہ ایک چھوٹا سا کسبہ ٹائپ ہے اب اسرائیلی کیا کرتے ہیں اسرائیلی ایک بڑی سٹیٹیجیکلی طریقے سے جو ایس یوری اسلم ہے اس پہ اپنا قبضہ جماتے ہیں اسرائیلی سب سے پہلے کوٹ میں جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایس یوری اسلم تھا یہ ہمارا حصہ تھا شیخ جرہ ہمارا حصہ تھا تو ہم کیا کریں ہمیں ہمارا حصہ واپس دیا جائے اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ایس یوری اسلم تھا ان کے تقریبا شیخ جرہ میں ساتھ گھر رہتے ہیں اور ساتھ گھروں میں اٹھائیس لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے سب سے پہلے کیس کیا تقریبا یہ ساتھ سے دس گھر ہے یہ ایس یوری اسلم کے ہماری طرف ہے اب وہاں پر جو کوٹ ہوتی ہے وہ زہری بات ہے اسرائیل کا ہی ساتھ دے گیا اور کوٹ نے اسرائیل کے حق میں فیصلہ دے دیا اب سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو دوں گا وہاں پر ایک آدمی چوری کر رہا تھے تو مسلم فیملی کہتی ہے کہ وہاں پر چوری کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے اگر میں نہیں چوری کروں گا تو کوئی اور آجے گا یعنی کہ یہ جو گھر ہیں آپ کے ختم ہو گئے ہیں اب جو کوٹ کا فیصلہ ہے وہ آگیا ہے اور جو اسرائیل ہے وہ آپ پر قابض ہو جائے گا پہلے یہ ویڈیو دیکھیں دوسری ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں دوسری ویڈیو یہ ہے کہ جو اس یوریسلم تھا جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں پر جہودی جوتی وہ تعداد کے تعداد لے کر بزاروں میں یہودیت کے نعرے لگا رہے ہیں اس کے جو ایک مسلمان نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے یہاں تک کہ جو یوریسلم ہے ویسٹ یوریسلم کے لوگ وہ اس میں آ کر چلے گئے ہیں اللہ اکبر اب تیسری ویڈیو کی باری آتی ہے اب تیسری ویڈیو میں یہ دکھایا جائے گا کہ جو یہودی یا نا وہ ڈیریکٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ سارا سارا جو قبضہ کرنا اور لوگوں کے گھروں سے ان کے چیزیں اٹھا کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جائے جائے اور اب یہ جو تیسری ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے یہ پر یہ پر یہ پہلے اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے اب وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو گھر ہے نا یہ ہم دیتے ہیں یہودیوں کو یعنی کہ یہ ویسٹ یوری اسلام کو گھر چلے جاتے ہیں ایس یوری اسلام کے گھر ویسٹ کو چلے جائے ہیں اب مسلمانوں نے کیا کیا وہاں پر پروٹیسٹ کی شکل اختیار کرنا لیا اسریلیوں نے کہا کہ ہم کوویڈ کا بہانہ لگا کیا کوویڈ کی انہوں نے ایک ایجنڈا فیس کیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ زیادہ اور آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے اب وہاں پر جو ڈیمسکس آف وال ہے افطاری وہاں پر جتنے بھی مسلمان تھے وہ کھلی کرتی تھے ڈیمسکس آف وال کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور افطاری بھی کیا کرتے تھے اپنے جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا تھا پلانز کل کے لیے وہ بنایا کرتے تھے اب وہاں پر جب وہ پلانز بنائے کرتے تھے تو ان کے لیے مسئلہ ہو گیا کہ ظاہری بات ہے آخری جمعہ بھی آ رہا تھا مسلمان اکٹھے ہو کر دوبارہ پروٹیسٹ کر سکتے تھے انہوں نے کیا کیا ان کے خلاف ایکشنز لینے شروع کر دیا اب جمعہ کی رات کو کیا ہوا وہاں پر تراوی کی نماز ادا ہو رہی تھی وہاں پر شیلنگ کر دی گئی اب شیلنگ کی مضمت تو پوری دنیا نہیں کر لی کہ وہاں پر جو شیلنگ ہو رہی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں وہاں پر لوگ اپنی عبادتگاہ میں نماز پڑھ رہے تھے اس طرح پوری دنیا میں اگر کسی مائنورٹیز کے رائٹس کی بھی بات کی جائے تو اس طرح کی حرکت نہیں کی جاتی لیکن آپ کے سامنے وہ ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ان کو مسجدوں میں شیلنگ کی گئی ان کے پتھراؤ کیا گیا اور ان کے ساتھ کیا کیا ہے ویڈیو دیکھیں پوری دنیا میں ویڈیوز بنا بنا کے تھک گیا ہے کہ پاکستان ہماری مدد کرے مسلم ورڈ ہماری مدد کرے ستاون ملکوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ وہاں پر اگر کوئی مسلمان مر رہے تو اس کی جا کے حفاظت کرے کاش کوئی ایسا کوئی زندہ ہوتا تا کہ ہماری جو فلسطین میں جو لوگ مر رہے ہیں یا کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر حافظ